موسیقی انہوں نے حصہ لے کر بشپ افتحار اندریائی صاحب کے ساتھ مل کر اس سکول کو تعمیر کیا یہاں پر جتنے بھی ہمارے غریب کمیونٹی سے جو لوگ ہیں کرسچن کمیونٹی کے اور کچھ تعداد مسلم کمیونٹی کے بھی ہیں تقریباً پندرہ سوہ قریب یہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں اور جب ہم وہاں پر گئے تھے تو اس وقت صورتحال کیا تھی کہ اسکول کے بلکل ساتھ ہی واسا کی ایک زمین تھی فیصل آباد کی اور اس پر انہوں نے ڈسپوزل بنا دیا ہے ڈسپوزل کیا ہوتا ہے کہ پورے ہی علاقے کا گندہ پانی جو گٹروں کا پانی وہ ایک جگہ پر اکٹھا ہوتا ہے اور وہاں سے پھر آگے جاتا ہے اور وہاں پر بہت ہی بڑی جنریٹر اور موٹر لگائی جاتی ہے جو کہ پانی کو وہاں سے کھینج کر وہاں پر لے کر آتی ہے اور آگے ڈرین کرتی ہے ناظرین ہمارا آج کا جو پروگرم کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سکول کے لیے جو نیو کارنمنٹ سکول ہے دعوت کلونی فیصل آباد میں اس کے لیے ہم آواز اٹھیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنے کرشن کمیونٹی کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کی مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی ویلیو کوئی نہیں اگر کوئی بھی آواز کو اٹھاتے ہیں تو اس پر عمل نہیں ہوتا کمزوری کہاں پر ہے میں چند ایک ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا جس میں شیرہ روتھ جو صاحب کا ایمین ہے ان کی اس کے بعد تحریر خیلسندو صاحب اس کے بعد اجاز عالم اگسٹین صاحب جو کہ پہلے ایم پی اے رہ چکے ہیں ایمینورٹی کے منسٹر دی انسانی حقوق کے انہوں نے بہت ساری آوازیں اٹھائیں این او سی کینسل کروائے لیکن وہ ڈسپوز نہ ہو سکا ہماری کرشن کمیونٹی کے آگے جتنی بھی سرکاریت آرہے ہیں وہ زیادہ طاقت رہے ہیں پہلے آپ یہ ویڈیوز دیکھیں جو ہمارے منورٹی کے پارلیمنٹیرین تھے انہوں نے آواز ریز کی اور لوگوں تک پچھائی پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں بس کے ورہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے میں اجاز ظالم اگستینز میرے پاس تین پورٹیفولیو تھے یومن رائٹس منارٹی فیر اور انٹر فیر تھامنی میں آج خاص طور پر بات کرنا شاہدتا ہوں جو فیصلہ باد میں جو بچوں کا سکول ہے جس میں پندرہ سو بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ بشپ افتخاب جو اندریاس ہے ان کی زیر نگرانی وہ سکول چل رہا تھا کہ وہاں پر گمدے کو جو ہے سکول کے ساتھ بنا دیئے گئے ہم نے اس وقت بھی آواز اٹھائی حکومت میں ہوتے ہوئے میں چونکہ منسٹر تھا اور میں نے آواز اٹھائی لیکن وہ کسی نے ہماری آواز کو سنانی کیونکہ وہ سکول چونکہ میناریٹی کے بچوں کا تھا تو اس لیے ہم نے واسا کا اینو سی بھی کینسل کروا دیا لیکن اس کے باوجود عدالت سے لے کر جو ہے جو حکومت وقت جو ہے اس نے ہماری بات کو مجھے میں نے کیبنٹ میں بھی اس کے بارے میں تین چار دفعہ بات کی لیکن اس بات کو خطن نہیں سنا گیا اس لیے کہ شاید ہمارے ہاں پاکستان میں اقلیت کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے خدا بل جیسی مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتی ہوں آج میں فیصلہ بارد کے وزٹ کے لیے آئی تھی اور وہ یہاں پر نیو گووننٹ سچین سسٹم کو میں نے وزٹ کیا اور اس وقت میں یہ جہاں پر یہ گندے کوئے بنای ہوئے ہیں ہواسا کی طرف سے وہاں پر میں کھڑی ہوں میرے ساتھ کمیونٹی کے بہت سے لوگ ہیں اور میں سب سے پہلے تو خدا ون خدا کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں اور آئی وانٹ ٹو ہمبل مائیسیلف پیفور ڈالوج کہ خدا نے ہمارے لوگوں کی دعاوں کو سنا اور اس کا جواب کیا اس کے بعد میں وزیر آزم پاکستان عمران خان کا تہدل سے شکریہ دا کرتی کہ انہوں نے جب کبھی بھی ہم نے ان کو کرسچن کمیونٹی کے کسی بھی ایشیو پر بات کی انہوں نے ہماری بات پر دھیان دیا اور اس پر عمل درامت کروایا کمپلائنس کروائی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری حکومت نے پنجاب حکومت نے عثمان بزدار صاحب نے ہمارے مائنورٹی منسٹر اجاز عالم صاحب نے اور ان کی ساری ٹیم نے زرطاج گل کا نام میں یہاں پہ ضرور لینا چاہوں گی جو ہماری منسٹر ہیں فر کلائمٹ چینج اور پنجاب کے جو منسٹر ہیں انوائرمنٹ کے ان سب نے مل کر اور گورنر پنجاب کی خصوصی ہمیں سپورٹ رہی ہماری مدد رہی اور جس کی وجہ سے یہ ڈی جی انوائرمنٹ نے واسا کا جو انلیگل پمپس جو بنائے تھے ان کے اس کو کینسل کیا ریووک کیا اور کینسل کیا میں اب درخواست کرنا چاہتی ہوں بڑی مہدبانہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کمیشنر فیصلہ باد سے کہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن کو فوری عمل میں لائے میں ڈیریکٹر ڈیپٹی ڈیریکٹر انوائرمنٹ سے بھی درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اس کے اوپر انوائرمنٹیشن کروائے یہ یہاں پر تقریباً سولہ سو بچے جو ہیں پڑتے ہیں اور یہ بہت بڑی خدمت ہے جو پاکستان میں مسیحی لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں ایڈوکیشن کی میدان میں اجاز اگستی بڑا بڑا وجیب سے انہوں نے کہا ٹی وی پہ کہ یہاں پہ فیصلباز میں ایک آبادی ہے کرسٹنز کی اور وہاں پہ ہمارے مسلم بہن وائی بھی رہتے ہیں تو وہاں وہاں کا جو ہے انہوں نے غیر کر انہی طور پر ڈسپوزل بنا دیئے تھے ہم نے وہ اپلیکیشن دی ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ نے وہ جو رٹ تھی وہ بیجی ڈی جی جو انوائرمنٹ ہے اس کو اور اس کے جو روحے رواں ہیں وہ بشپ افتخار صاحب ہیں ہمارے جو چرچ کے وہاں کے وہاں کے بشپ ہیں وہاں پہ جو آفن بچے اور چائنیز جو جو سی پیکٹ بنا رہے ہیں انہی سے جو سی پیکٹ جو بنا رہے ہیں انہی کا ایک ونگ ہے زیلی وہاں پہ جو ننز ہے سسٹرز جس کو کہتے ہیں وہ کام کر رہی ہیں تو پھر ہم نے ڈی جی جو انوائرمنٹ ہے اس سے رابطہ کیا اور آج میں شکر گزار ہوں اپنا اپنا ڈی جی انوائرمنٹ کا بھی اور خاص طور پر واقعی دوسرے دوستوں کا بھی جنرل ہماری مدد کی اور یہ لاست گورنمنٹ میں بھی سپیکر صاحب نے ایک بنائی تھی میری سربراہ میں سربراہ میں اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہاں اتنے بچے پڑتے ہیں یہاں پہ مسجد ہے یہاں پہ چرچ ہے تو یہ جو پولوشن پھیر رہی تھی اور وہاں سے تقریباً سولہ سو بچوں کو گسٹوں کی بیماری لگ گئی تھی یہ بننے کی وجہ سے گندے کوئے تو ابھی ڈی جی انوائرمنٹ نے اس کو آرڈر دے دیا کہ ہم یہ آرڈر ریوک کرتے ہیں اور اس کو فوری طور پر جا ہے وہ مسمار کیا جائے تو میں آپ تمام دوستوں کا میڈیو کا بہت زیادہ شکر گزار ہے اس حوالے سے کہ آپ نے ہمارے اس ایشو کو جو رگارڈنگ کرسٹل کیمیونٹی اور آزویل ہمارے جو مسلم بھائی ہے اس حوالے سے اٹھایا اور آج ہم اس میں کام جب ہوئے ہیں اور اس میں آپ سب نے بھی مجھے یاد ہے کہ پرسوں بھی جب میں نے بات کیا اور اس سے پہلے بھی آپ نے پہلے بھی مجھے بہت زیادہ یہاں پہ اس بات کو کہا کہ واقعی ہے انہیومن جو ہے اٹیچوڈ اور یہ انہیومن ساری باتیں ہے جو آل کریڈٹ گوز ٹو ہمارے جو وہاں پہ مسلم بھائی ہے ان کو اور جو ہمارے بشپ صاحب ہے ان کو اور آج ان کو جو گرانے کا جو ہے وہ جو حکم جا ہے وہ جاری ہو چکا ہے جی ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے شیلہ روت کی جو کہ صاحب کا ہے میں نے اس وقت ان کی وفاق میں گورنمنٹ تھی پرائیم سورس امران خان صاحب انہوں نے اس وقت وہاں پر جا کر پی ٹی ای کا ایک جھنڈا گھڑا اور بہت سارے اعلانات کیے کہ مبارک بات میں دیتی ہوں امران خان صاحب کو مبارک بات دیتی ہوں میں زرتاج گل کو مبارک بات میں اس بندے کو مبارک بات میں اس بندے کو انہوں نے بقاعدہ طور پر مبارک باتیاں پیش کر دیں اور کام نہیں ہوا اور خود کہا انہوں نے آپ نے اس ویڈیو میں سنا بھی ہے کہ میں یہاں وہاں پر کھڑی بھی ہو نہیں سکتی ناظرین ایک پارلیمنٹیرین اس ڈسپوزل میں جا کے جب کھڑی ہوئی ہیں وہ بھی وہاں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تو وہاں پر وہ جب پندرہ سو مصوم بچے ہیں وہ کیسے پڑ رہے ہیں جو کہ ابھی چھٹیے ہیں تو میرا پلان تھا کہ میں اپنی ٹیم کو لے کے وہاں پر جاؤں لیکن میں نے جب پتا کیا کہ وہاں پر چھٹیے چل رہی ہیں تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم اپنے سٹوڈیو میں بیٹھ کر اس پیغام کو آگے تک پچھائیں ناظرین اس کے بعد ہم بات کریں تحریک نیسندو صاحب کی جو کہ ساپکہ گورنمنٹ میں ایمپی اے تھے اور انہوں نے بھی اسیمبلی کے اندر آواز اٹھائی حالانکہ وہ فیصل آباد کے اندر ہی وہی کی ایمپی اے ہیں وہ اور وہاں پر ان کی رائش ہے اور وہی پر یہ سکول ہے اور وہاں پر انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے وہ وہاں پر بھی گئے ہیں جہاں پر بنا وہاں پر بھی گئے کیونکہ یہ اس سکول کی دیوار کے بلکل ہی ساتھ ہے انہوں نے بھی پیغام دیا اسیمبلی کے باہر آگے مبارک باتیں پیش کر دی کہ جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا جنہوں نے ہمارے ساتھ دیا میڈیا کا بھی ساتھ دے دیا لیکن ڈسپوز نہیں ہو سکا وہ واسا کا ڈسپوزل ابھی تک وہاں پر چل رہا ہے اب ہم بات کریں گے تاہر خلیل صندوق صاحب کے بعد اجاز عالم اگسین صاحب کی پچھلے دور میں وہ انسانی حقوق کے منسٹر بھی تھے وہ بھی وہاں پر گئے اور انہوں نے اپنا پیغام وہاں پر دیا اور انہوں نے واسا کا این او سی کینسل بھی کروایا لیکن واسا میرا خیال ہے فیصلہ بات کا جو ہے بڑا طاقتور ہے بڑا پاورفل ہے پھر اس کے بعد میں حرور رشید صاحب کی بات کروں گا جو کے بڑے سینی ترزیہ کا ہے انہوں نے بھی بات کی کہ جب ہم نے یہ پروگرم کیا دوزار اکیس میں انہوں نے پھر اپنے ایک نیوز چینل پر بیٹھ کر ترزیہ بھی کیا کہ میں اس معمولدار سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو سکول بنا ہے خدارہ اس کے ساتھ جو ڈسپوزل جو بنا ہوا ہے اس کو مسمار کیا جائے اس کو متبادل جگہ دی جائے بڑا بڑا چینلز کے اوپر باتیں کی گئی اور انہوں نے یہ بھی کہا رشید صاحب نے کہ اس کے بعد جو باہر کی انجیز ہیں ان کا پلان ہے پاکستان کے اندر اور مزید سکول کھول لے کے فری ایجوکشن کے لیے لیکن نہیں سنوائی ہوئی پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے سیاسی و سماجی کارکن کارکن دھی اس صف میں آ جاتے ہیں لیکن افسوس کہ کسی کی سنوائی نہیں ہو رہے ہیں سکول میں جو پڑھنے والے بچے ہیں اور میں نے یہ بھی سنوائی کہ افسوس ہے کہ وہاں پر جو ہے پندرہ کے قریب بچوں کی ڈیتھ بھی ہو سکی ہے ہائپرٹیٹس کے وہ مریض ہو چکے اور ان کی ڈیتھ ہوگی یہ بڑی افسوسنک بات ہے ناظرین اصل کہانی ہے کیا وہ یہ ہے کہ جب یہ سکول بنا دولہ تیرہ میں تو اس کے ساتھ ہی ایک واسا کا پلاوڑ تھا دو فیصلہ باد وہاں پر واسا کے پرمیشن سے انہوں نے وہاں پر سکول کی گراؤنڈ بنا دی جہاں پر بچے صبح کے ٹائم جب ترانہ ہوتا تھا اس کے بعد سکول کے جو بریک ٹائم ہوتا تھا وہاں پر جا کھیلتے تھے ہوتے ہوتے ٹائم گزرتا گیا واسا نے این اوسی لے کر یہ کہا کہ ہم نے یہاں پر ایک ڈسپوزل بنانا ہے سکول والوں نے بڑی منتیں کہیں کہ خدا رہا اس طرح نہ کریں یہاں پر جو ہیں وہ بچے پڑھ رہے ہیں ان کے مستقبل کا سوال ہے یہاں پر مختلف بیمارییں پیدا ہوں گی سانس لے میں دشواری ہوگی لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کوئی حل بتا دیں واسا والوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس کے متبادل جگہ دے دیں تاکہ ہم وہاں پر اپنا ڈسپوزل بنا دیں سکول والوں کی نظامیات دیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بشب افتحار اندریہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم واسا والوں کو جو کہ فیصلہ بات کے ان کو متبادل جگہ دے دیتے ہیں جگہ بھی پرچیز کر کے دے دی واسا والوں نے کام بھی شروع کر دیا لیکن وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ڈسپوزل نہ بنائیں یہاں پر ہم نہیں بننے دیں گے کیونکہ ہم یہاں پر رہ رہے ہیں لیکن کیونکہ وہ جگہ جتی ہوا سا والوں کی تھی وہ پیسہ بھی ضائع ہو گیا جو کہ جو سکول کی انتظامیات ہیں نہیں کارنمنٹ سکول کی جو انتظامیات ہیں انہوں نے پیسہ دیا اس کے بعد انہوں نے دیوار کو توڑا اور کئی دیر تک بغائی سیکیورٹی کے بچے پڑھتے رہے کام شروع ہو گیا لیکن واسا اس وقت کا جو کمیشنر تھا فیصل آباد کا وہ طاقتور تھا اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ سکول کسی مسلم کمیونٹی کا ہوتا مسلم بچے پڑھ رہے ہوتے تو شاید یہ ڈسپوزل نہ بنتا اس وقت کا جو کمیشنر ہے وہ یہ آرڈر نہ کرتا واسا والے یہ جو ہے این او سی جو لیا گیا ہے اس پر عمل نہ کرواتے وہ خود سے کہہ رہے تھے کہ یہ سکول ہے یہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں تو ہم یہاں پر ڈسپوزل نہیں بلائیں گے اصل میں وجہ یہ بنی کہ یہ سکول کرسچن کمیونٹی کا ہے ناظرین آپ کو یاد ہے کہ ہماری کرسچن کمیونٹی کے جو آدارے ہیں وہ ایڈوکیشن بہت آگے ہیں اور ہم پاکستان کے اندر ہماری جو مشنری ہیں وہ کافی دیر سے ایڈوکیشن میں کام کر رہے ہیں ہمارے ایڈوکیشن آداروں سے بہت سارے وزی اللہ بن گئے آرمی میں مختلی آداروں میں ہمارے بچے پیچھے رہ گئے لیکن ہمارے آداروں سے کافی بچے پڑھ کر آگے نکل گئے مختلی مشنری آداروں نے مل کر بشب اندریاز صاحب سے یہ سکول جب بنایا تو ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہاں کے جو ہیں غریب طبقے کے جو لوگ ہیں ان کو پڑھائیں کرسچن کمیونٹی کے ساتھ یہاں پر کچھ اتعداد مسلم کمیونٹی کی بھی ہے اور تین سو کے قریب ہوسٹل بھی ہے اندر یعنی کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پر بچے رہ بھی رہے ہیں میں اپنے نشل جس کا پلیٹ فارم پر یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ خدا رہا جس طرح سماجی و سیاسی کارکن ہمارے منورٹی کے پارلیمنٹیرین سابقہ بھی اور مجودہ بھی انہوں نے مل کر اس آواز کو جب اٹھایا تو کیوں نہیں ہماری آواز گورنمنٹ تک پہنچی مجودہ گورنمنٹ کی طرف سے یا سابقہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک چھوٹا سا کام تھا کہ ہم یہاں پر کسی بھی چیز کو مسمار کر کے دوسری جگہ منتقل کروا سکتے ہیں یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے لیکن افسوس کہ ایک سکول کے ساتھ یہاں کے جو سرکاری ادارے ہیں فیصلہ باز سے ان کی ایک جنگ سی لگی ہے وہ جنگ کیا ہے کہ میں رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر کریسٹر کمیونٹی کے بچے کو پڑھنے نہیں دیں گے شاید یہی جنگ ہے کہ یہاں پر جو بچے پڑھ رہی ہیں وہ آگے جا کے آلہ آدو پر نہ بیٹھ جائیں اور شاید کئی ایسے بچے پڑھ کر واسا میں ہی لگ جائیں میرا خیال ہے کہ واسا کا قیدار فیصلہ باد کے اندر جو کہ مدینہ کلونی میں ایک سکول ہے نیو کورنمنٹ سکول ان کے ساتھ بہت برا ہے صاحب کا جو کمیشنر تھا میں پتہ نہیں وہاں پر ہے کہ نہیں ان کو بھی چاہیے تھا کہ خدارہ اس بات کی شرم ہی کر لیتے کہ وہ سکول جو ہے غریب بچوں کا ہے جہاں پر بچوں کا پڑھایا جاتا ہے اور وہاں پر میں نے سنایا کہ ایڈیوکیشن جو ہے اعلیٰ میار کی ایڈیوکیشن دی جاتی ہے کہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ وہاں پر ایڈیوکیشن فری دی جاری ہے تو وہاں پر تعلیم جو ہے جو اعلیٰ میار کی تعلیم دی جاتی ہے بچے وہاں پر پڑھ رہے تھے ابھی تو خیر چھٹیں چل رہی ہیں لیکن مجھے افسوس ہوا یہ سن کر کہ وہاں پر کچھ بچوں کی دیتھ بھی ہوگی اسی وجہ سے کہ ان کو ہیپیٹیٹرز ہو گیا تھا یہ وہ گناہ رہی ہے جو اسی وجہ سے لگتی ہے کہ آپ گندے محول میں رہیں سانس لیں گے تو آپ کی اندر وہ جو ہے بددو جائے گی کھانا کھاتے ہوئے سانس لیں گے تو وہ جائے گی کیونکہ وہاں پر بچہ کو کھانا بھی ملتا تھا تین ٹائم کا جو ہوسٹر میں رہتے ہیں اور دوسرے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی کھانا ملتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جب میری بات ہوئی اداروں کے ساتھ جو یہ سکول والے جو انسامی ہیں ان کے ساتھ جب میری بات ہوئی تو انہیں یہی کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ ایسے ہی سکول دوسرے علاقوں میں بنیں اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے بشیس باب کا یہی ارادہ ہے کہ یہ میں سکول جس طرح فیصل آباد کے اندر بنائیا ہے میں مختلف شہروں میں بناؤں جس طرح لاہور ہے سیالکوٹ ہے گجرانوالا ہے تو ہم ان کیسوں سے جب نکلیں گے تو پھر آگے جائیں گے یعنی کہ ان کیسوں میں بھی ان کا پیسہ لگ رہا ہے تو خدا رہا میں موجودہ گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گا جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹری ہیں جو آواز ہماری اٹھا رہے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں بھی اجاز عالم اگرسنسہ کا پھر ایک بیان آیا ہے کہ اب ان کے پاس سیٹ تو نہیں ہے لیکن انہوں نے پھر ایک بیان دے دیا کہ میں جس وقت سیٹ پہ تھا تو میں نے اسیملی میں آواز اٹھائی اور ایندوسی کینسل کروایا لیکن پھر بھی واسہ جو ہے فیصلہ باد کا وہ بڑا طاقتور ہے اور اس وقت کا جو کمیشنر تھا وہ بھی شاید زد میں آ گیا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے میں اپنیشنلز کے پر فارم پر وفاقی اداروں کو سبائی اداروں کو اور وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہا واسہ کا جو ڈسپوزل جو بنا ہے وہاں پر اس کو مصمار کیا جائے اور اس کو کہیں اوزگاں متقل کیا جائے کیونکہ وہاں پر ہماری قوم کے بچے پڑھ رہے ہیں چاہے وہ کرسچن ہیں چاہے وہ مسلم ہیں یہ ہماری قوم کے بچے ہیں پاکستانی ہیں اور ان کا حق ہے کہ یہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کر مختلی اداروں میں جا کر کام کر سکیں کیونکہ یہ حق ہمارے کرسچن کمیونٹی کی بچوں سے کوئی نہیں لے سکتا میں دوبارہ اعلیٰ عدد دوران سے اپیل کروں گا کہ خدا رہے اس کے پر غور کریں اور میں شکریہ ادا کروں گا بشب افتحار اندریال صاحب کا جنہوں نے یہ سٹپ لیا کہ میں اگر یہ سکول بنا سکتا ہوں مشینی اداروں کے ساتھ مل کر تو مختلی شہروں میں اور بھی بناوں گا تو میں ارخیل ایسے اداروں کو ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ فیصلہ بات کے اندر بن گیا ہے تو مختلی شہروں بھی بنیں تاکہ ہماری مسیحی قوم کے بچے پڑھ سکے کیونکہ میں نے سنا تھا شروع میں کہ جب گورے یہاں پر آئے تھے تو وہ بچوں کو فری ایجوکیشن دیتے تھے سنا تھا لیکن اب مجھے یہ سن کہہ رانی ہوئی ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسے سکول ہیں جو نیو کورنمنٹ سکول فیصلہ باد میں ہیں ایسے سکول ہیں جو کہ فری ایجوکیشن دے رہے ہیں میں چاہوں گا کہ ہمارے اس پیغام کو آگے تک پنچائیں اور شیئر کریں پھر ملیں گے نیٹ ٹاپک کے ساتھ اجازت دیجئے خدا حافظ پھر ملیں گے